اسلام علیکم میرا نام محمد خالد ہے آج میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام کرکٹ فین سے تمام کرکٹ لور سے اور تمام کرکٹ سے محبت کرنے والوں سے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے میں آپ کو تجلوں کہ اسرانی کرکٹ کنٹرول بورڈ اور یونیٹیٹ کرکٹ کنٹرول بورڈ دو مختلف کرکٹ بورڈ ہیں یونیٹیٹ کرکٹ کنٹرول سے پہلے بھی اسرانی کرکٹ کنٹرول بورڈ تھا اور آج بھی ہے اور یونیٹیٹ کرکٹ کنٹرول بورڈ بھی ہے پچھلے دنوں جب اسرانی میں تقریباً دو مہینے پہلے اگست میں ایک ٹورنمنٹ ہوا اس میں انونس کیا گیا کہ اسرانی کنٹرول بورڈ جو ہے وہ اپنا ٹورنمنٹ کرنا رہے گا اسی کو دیکھتے ہوئے اسی کو نیچہ دکھانے کے لیے ہنیٹیٹ کنٹرول بورڈ کی تمام کبینہ تمام وہ منافق پرست شخص تمام وہ مفاد پرست شخص تمام وہ کینہ اور حسد رکھنے والی بغز میں بھری کبینہ نے بھی ٹورنمنٹ انونس کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ڈیٹ نہیں بتائی جب اسرانی کنٹرول بورڈ نے اپنی ڈیٹ انونس کی اور گوڑ شاہ محمد میں ٹورنمنٹ کرانے کا اعلان کیا جس دن افتتہ تھا گوڑ شاہ محمد میں اسی دن ہی افتتہ رکھا ان لوگوں نے اڈا موچی والا شارجہ کنٹرول بورڈ پر ہماری لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے ہم تو اپنی کنٹرول کھیل رہے تھے ہمارا الگ بورڈ ہے ہماری الگ ٹیم میں ہیں ان کی الگ ٹیم میں لیکن پھر ایسا کیوں پھر ایسا تضاد کیوں کہ دونوں عوام کے درمیان جو ہے دونوں عوام کو لڑانے کی کوشش کیوں کی گئی یہ کیون کر رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ تمام تر سنسلی ویڈیو میں آج ان کشفات میں کروں گا کسی کو برا لگتا ہے تو لگ جائیں ماہینہ ہداک دیکھتا ہوں چہاروں کے جیسے برا لگے وہ سامنے سیڈ ہے بھائی سیڈ پہ ہو جاؤ ٹھیک ہے بات یہ ہے تو بھائی انہوں نے ٹورنومیٹ کا دیا انہی کے مطابق ان کے ٹورنومیٹ میں بائیس ٹیم میں شریک ہوئیں ٹھیک ہے بائیس ٹیموں کی یہ کہتے ہیں جنہوں نے پہلے کپتانوں کا پیغام بھیجا کہ آپ کسی اور بورڈ میں نہ کھلیں اور ہم آپ کو کرکیٹ دے رہے ہیں بھائی اگر آپ کسی کو کرکیٹ دے رہے ہو تو آپ ایسا تو نہیں نہ کر رہے ہیں آپ پانچ ہزار ہزار پینٹری لے کے کھلا رہے ہیں بچوں کو اگر ان کو کھلا رہے ہو تو آپ اپنی کرکل کا لیول بھی چیک کر لو ٹھیک ہے تو ہر کو یہ ہی کرتا ہے اور جبکہ ہمارے بورڈ میں بارہ ٹیمیں آہ چھ ہزار پینٹری تھی تو بائیس ٹیموں کا جب ٹورنومیٹ ہوا ایک اچھا ٹورنومیٹ ہوا ایک اچھے میچے ہوئے وہاں پہ بھی ٹورنومیٹ ختم ہوا فائنل تھا کل رات کو اور میں بھی وہیں پہ تھا جب میں گیا ٹورنومیٹ کی سیچویشن ایسی تھی کہ میں واپس آ گیا لیکن جو فائنل میں ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مین چیز ہے کل رات فائنل ہوا اور جیٹھا ماری اپنے سات رنس پر چار وکٹیں گھوا چکی تھی پہلے کھیلتے ہیں کر رہا اچھے اوورز میں اور ان کے محمد فراہن نے آکے بیٹنگ کو سنبھالا دیا اور سیمنٹی ون رنس کا غالبن ٹارگیٹ دیا جو کہ ایک چھوٹا ٹارگیٹ تھا اور امان گل نے جب دوسری ننگ شروع کی آتے ہی دو چھکے لگائے سائم جانگیر کو اور میچ کا یک تر پانسہ تلدیل کر دیا پھر اس کے بعد اگنے ہی اوور میں حافظ ایجاد آؤٹ ہوئے تو میچ تھوڑا واپس آنا شروع ہوگا جیٹھا ماری کے پاس تو جیٹھا ماری بڑے سنس نہیں تھے مقابلے کے بعد میچ جی دی پہلے تو بہت بہت مباری کو جیٹھا جیٹھا ماری فینز اور جب انعامات کی باری آئی تو اس جیٹھا ماری کو نا ایک ٹروفی دی گئی وہ بھی لائٹیں بند کر گئی یہ کیا وجہ تھی میں تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سات ہزار پر آپ نے انعامات دیا بائیس ہزار کو پانس ہزار دھرپ دیں تو غالباً ایک لاکھ دس ہزار پر انٹری بنتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ آپ کی تو انہوں نے کچھ نہیں دیا اور ان کے ایفر کی گیارہ کی بجائے ان کو آٹ میڈل دی گئے یہ کیا وجہ تھی پھر ان کو صرف ایک ٹروفی دی گئی اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور رول ہے کہ جو بھی ٹیم جتی ہے اس کی ٹیم کی زیادہ سے زیادہ پرفارمسز ہوتی ہیں وہ پلیئرز اچھا کھیل کے آگے آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیٹس میں نے آپ کا سکور کرے گا تو آپ آگے ہیں گے نا ورنہ تو نہیں آسکتے اور دوسری بات کہ آپ لوگوں نے جو ہے کیا کیا کہ ان کو صرف ایک ٹروفی دی گئی اور محمد فران جو میں آف دی ٹرنمنٹ تھے میں آف دا فائنل تھے ان کو صرف ایک تیس روپے والی ٹرافی دی گئی یار یہاں تو شیمون بنتا ہے نا یار یہاں تو بات کرنا بندی اگر آپ آپ کہیں کہ میں آپ کے خلاف بات کرنا تو ایسا نہیں ہے تھوڑا آپ بھی نا یہ کینہ حسد بکس نکال کے اپنے ذہن سے سوچیں تمام کرنے لورز تمام کرنے فین سے میں یہ کرتا ہوں کیا یہ کھلات ازاد نہیں ہے کیا اسجاد جانی مارے بہت اچھے دوست ہیں اچھے براڈکاسٹنگ کرتے ہیں اچھا کومنڈیٹر ہیں انہوں نے صرف چار چھکے لگائے اور پیلٹ پر ٹرنمنٹ میں اچھا کھیلے کیا وہ ہی چار چھکے کیا وہ اس ٹیم کے جو اٹمیز بان تھے انہی کو ہی من اف دا ٹرنمنٹ دینا چاہیے تھا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میرا خیال نہیں بنتا وصیب کے بولرز دفر تسنی مدنی صاحب کو بس بیلنگ کا آوارڈ دیا گیا حالانکہ رولز یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم بیسٹ وینرز میں جائے یا بیسٹ بولنگ میں جائے تو وہ ٹیم اس کو کیوں دیا گیا ٹھیک ہے تو یہی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سار این آمات ہیں اور جیٹا ہماری کی ٹیم پوری کی پوری اتجاج کرتی نظر آئی کہ صرف ہمیں سارزارو ایک ٹوٹی بھوٹی اور میں پوچھا یہ اتنے سارا برینڈ ٹورنمیٹ ہوا گرینڈ کہا گیا اس کو برینڈ بنایا گیا اتنے حال چل چھوٹا وکی اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ اس ٹورنمیٹ کی جو ہے قرارل حسن کے بیٹے پہلاج حسن سے اس کی نشیات اچھی بات ہے کرکنٹ ملنی چاہیے سپورٹ یو آئی ایگری ویڈیو آپ کی ہر بات سے لیکن یہاں کھلا تزاد کیوں ٹیموں کے ساتھ اگر جیٹا ماری کو کس چیز کی سزاد دی گئی کہ وہ جو ہے اپنی فائنل کا وینر انام بھی جو ہے وہ سارزار کے ساتھ ایک ٹروفی لے گئے کیا ٹیم کا حق نہیں بنیدا کہ گیارہ کے گیارہ میڈل ملتے ان کے باقی پلیئرز کو بھی ٹروفیز ملتی ان کی بھی فیفٹیز وغیرہ تھی فیفٹیز وغیرہ کے علاوہ الگ بیرفارمسز ہوتی ہیں جب جو بھی ٹیم ہر سال ہر بورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی ٹیم زیادہ فائنل میں پہتے ہیں وہ ٹیم زیادہ ٹروفیز کی حقیدار ہوتی ہے تو پھر جیٹا ہماری کے ساتھ یہ غیر انسانی غیر انسانی تو نہیں کہوں گا غیر ستری سلوک کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں میں نہیں بات کرنا زیادہ کسی کو برا لگ جائے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا سر پرستیالہ محمد نواز صاحب سے کہ سر سوچیں ضرور اس بارے میں سوچئے گا ضرور کہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کی بورڈ بھی کبینہ میں لوگ ایسے کیوں ہیں صرف ٹرنیمیٹ کے تشہیر پر اتنا پیسہ کیوں لگایا گیا لگایا گیا تو پھر ٹیم کو حق کیوں نہ دیا گیا اگر حق کیوں نہ دیا گیا تو پھر آپ نے سوچا کیوں نہیں اگر سوچا کیوں نہیں تو کون سوچے گا آپ تو جا کے ٹیموں کو بین کر رہے گے اگر آپ دوسرے بورڈ میں کھیلیں گے تو ہم آپ کو بین کر دیں گے یہ کونٹ سے کرکیٹ ہے بھائی کرکیٹ دو پلیئر اگر دوسرا اچھے بورڈ کے ساتھ جا کے کھیلے گا نا تو وہ بڑا پلیئر بنے گا چھوٹا پلیئر نہیں بنے گا یہ تنگ سوچ تنگ نظری بہت حسن کینا نکال دو آؤ ہم سب ملکل کرکیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ کرکیٹ کے لیول کو بہتر بنائیں گے بات رہی آپ نے کپتانوں کو منع کیا گلشن جنگ سٹار ہمارے پاس کھیلے نہیں آئی کوئی بات نہیں بیسٹ آف لگ گلشن جنگ سٹار ٹھیک ہے وہ وہاں سے ہار گئی وہ ایک چی ٹیم ہے اور جیٹا ہماری کو جیساعت ناانصافی ہوئی کل میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور بورڈ کا بینہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بات کا نوٹس لیں جو نیٹر کے بورڈ کی بینہ اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ غلطی کہاں سے بھی کس نے کی کس نے جان بھوچے گی یہ انجانے میں ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے امید ہے کہ سرپرستی علم حمد نواز سب اس بات کو جو ہے تقیقات کرائیں گے اور جیٹا ہماری کو انصاف دلائیں گے ہم سم لوگ جیٹا ہماری کے ساتھ کھڑے ہیں آئی ویڈیو جیٹا ہماری آئی سٹینڈ ویڈیو جیٹا ہماری جیٹا ہماری فین کلکل فینز آئی لاب یو